چوبیس چوبیس انڈوں کا ناشتہ کرنے والا حاریس روف اس میچ میں انفٹ کیسے ہو گیا یہ بات ذرا سوچنے والی ہے ناظرین اس کو تھوڑا سا سوچیں کہ جو بندہ چوبیس انڈوں کا ناشتہ کرتا ہو اس بندے کی فٹنس کیسے زبردست ہوگی اور یہ بندہ اتنے اہم میچ میں یہ بندہ آؤٹ ہو گیا یہ انفٹ ہو گیا آؤٹ انفٹ ایک ہی ہے میچ دی کھیلا آؤٹ ہی ہو گیا پانچ ہور کرنے تھے جو وہ پانچ ہور افتخار احمد سے کروائے اور اس کو پانچ ہوروں میں ففٹی فائف رنز لگ گئے اتنا ایمپورٹڈ میل بابر آزم نے کل کے میچ میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد گلتیاں ہی کی اگریسیف کرکٹ نہیں کھیلی بولنگ تو اگریسیف ہووی نہیں اور اس کے بعد جو ہے اگریسیف بیٹنگ بھی نہیں کرتا ہے کل یہ پاکستان کی پرفارمس ناظرین یہ دیکھیں بلکل وائٹ واش کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا کیا تنقید کریں ان کے اوپر میرے خیال چاہے ان پہ تنقید بنتی نہیں ان کو کہے جاؤ یار کھیلو اور زلالت کرواتے رو ایسے ہی بھئی ٹھیک ہے انڈیا اچھا کھیلا 356 رانزوں نے بورٹ پہ لگا دیئے 357 جو ہے وہ چیز کرنے تھے تو جب آپ لوگ بیٹنگ کے اوپر آئے ہیں بیٹنگ پہ آئے تھے کہ بس خالی بلہ پکڑ کے آگے تھے دکھانے کے لیے کہ ہم کھیلنے کے لیے آئے ہیں ہم نے بلہ پکڑا ہوا بڑے افسوس کی بات بہت افسوس ہے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں لوگوں کی بڑی میڈے تھیں آپ میچ کھیلتے فائٹرز کی طرح میچ کھیلتے ہار جیت ہونی ہے دو ٹیمیں جب لڑیں گی ایک جیتے گی ایک کھارے گی یہ تو کنفرم بات ہے لیکن اس طرح سے یہ جو پرفارمیس پاکستان کی ٹیم نے دیئے بولنگ میں کچھ نہیں کر پائے آپ لوگ فیلڈنگ میں آپ لوگ کیچ چھوڑ رہے ہیں میس فیلڈنگ کر رہے ہیں بیٹنگ میں تو آپ یقین کریں کہ نمبر ون بلے باز بابر عظم فخر زمان امام الحق یر مطلب آپ ایک ٹائم پہ جب کل میچ چھوڑ ہوا اور امام اور بابر جب آؤٹ ہوگے تو ہم لوگ جب میچ دیکھ رہے تھے اپنے پورے پینل کے ساتھ تو میں بات کر رہا تھا میں نے کہا یار کم مس کم جو ہے نا 250 پلس سکور پاکستان کر لے میچ تو لگ گیا نیچے وہ جب انڈیا نے 357 کیے تھے میچ تب ہی نیچے لگ گیا تھا ناظرین تو میچ نیچے لگ گیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی اتنے بڑے سکور سے آپ لوگ ہار رہے ہو مطلب کیا کر رہے ہو کیا کرنا چاہتے ہو آپ لوگ ورلڈ کپ جیتنے کے میدوار بن سکتے ہیں ایشیا کپ اتنی بیڈ پرفارمس دکھانے کے بعد دنیا ہس رہی ہے یار کیا کریں کیا کہیں انہیں کہ نمبر وان آڈی آئی بیسٹ مین مارے پاس بابر آزم صاحب ہیں جو دو ڈوڑ بولے کھیلنے کے بعد تیسری بول پہ وہ کلین بولڈ ہوگے اندر آ گیا تھا بولڈ تو کیا ہو گیا جاتی ہے یار یہ اس پہ سوچے دیکھیں آپ ہمارے ہیرو ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے ہیرو ہیں آپ کرکٹ اچھی کھیلیں ہار جیت جو ہے وہ نصیب کی بات ہے وہ مقدر میں ہار جیت ہونی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح اتنی زلالت کے ساتھ ہم لوگ مہچھا رہے ہیں اتنی زلالت کے بعد نہ بیٹنگ میں پرفارمیس نہ بولنگ میں پرفارمیس نہ فیلڈنگ میں پرفارمیس ایٹیٹیوٹ کسی کا لگ ہی نہیں تھا رہا بوجل لگ رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ پاک دی بارش کر دی میچ ٹائی ہو جائے اب سارے میہیں تو بارش کی ویش سے ٹائی دی نہ ہو سکتے سوچیں ہیرو ہیں آپ ہمارے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کرتے رہیں گے لیکن اس طرح نہیں اس طرح نہیں چلے گا اس طرح نہیں چلے گا بہت شکریہ جی جو لوگ میرے چینلز پر نئے ہیں برائی مربانی چینلز کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی پاکستان جندہ بار